بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام پروریم ٹا شو ویلز نعیم خان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں حمید ہے آپ سب لوگ عید کی فشیہ منا رہے ہوں گے لیکن ایک بدقسمت خاندان ایسا بھی ہے کہ عید کے دن بچوں نے ناشتہ کیا دپیر کو قربانی دی قربانی کا گوشت کھایا رات کو سیر کے لیے باہر نکلے چاروں دوست ہیں چاروں اپس میں ایک کزن ہیں دو حقیقی بھائی ہیں جن میں ایک دانیال ہے اور زین یہ دونوں کی کی بھائی ہیں ان کے والد کا نام قلیم اللہ ہے اور دوسرا ان کا قزنہ شہریار والد سلیم اللہ ہے یہ سیٹی آسنگ کا رحشی ہے ایک وفاق والد علیم الدین ہے یہ بھی سیٹی آسنگ میں اور پہلے دو جو بھائی ہیں وہ رہتے ہیں سیٹر ٹون میں یہ چاروں ینگ بھائیں ہیں ان کی عمر پچی کی سے لے کر پچی سال تک ہیں یہ چاروں جب دو سلاک اللہ ملانے کے لیے نکلے ہیں کلٹس گاڑی تھی چار سو چار نمبر تھا مارڈل دوزار پانچ ہے رہنگ گرے ہیں اس میں یہ بیٹھے ہیں سیٹی آسنسکی میں انہوں نے کچھ پانی کھریدا ہے اور گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں اس گاڑی میں بیٹھ کے انہوں نے پانی پیا ہے اور اس ہی آنگ کر دیا ہے جو کہ اس ہی مسلسل چال رہا ہے اور یہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے مردہ پائے گئے ہیں سو یہ بڑی پرسرار مہت ہیں اس پر مختلف حلقوں سے مختلف قسم بھی چائم گولیاں ہوتی رہی ہیں تو میں کہہ سکتا انگلیش میں کہ مسٹریئیس پرسنز مسٹریئیس ڈیتھ فار پیپل فور پیپل اینڈ وٹ آرز بیہائنڈ نو بڈی نوز تو یہ ایک مسٹریئیس ڈیتھ ہے چار نوجوانوں کی اور جس گار کے یہ چار نوجوان ہیں اس گار پر کیا بیٹھ رہی ہوگی جن کے نوجوان ہیں عید کے دن موت کی آغوش میں چلے گئے اب میں تھوڑا سا تعرف کرا دوں کہ میری معلومات کے مطابق ہیں یہ نوجوان کسی قسم کو نشانی کرتے ہیں کبھی کسی کو تانگ نہیں کرتے کاروباری لوگ ہیں ان کے والد صاحب کی اپنی اپنی فیکٹنگیاں ہیں اور یہ بھی فیکٹنگیاں میں کام کرتے ہیں یا قزن بھی ہیں آپس میں دوست بھی ہیں سنگل بناتے ہیں یہ سنگل بنانے کے ان کی فیکٹنگیاں ہیں یا سنگل جن سے بیال گائے وغیرہ باندھی جاتی ہے یا بکرے وغیرہ تو یہ اتنے آپس میں ان کا پیار ماں بتا کہ یہ پندرہ دن پہلے یہ گلگل سے باٹر سے ہو کے آئے ہیں سہر و سیاد کے لئے گئے گئے تھے تو نہ انہوں نے کبھی نشاہ کیا نہ کبھی کو گلت کام کیا پیورلی بزنس مین ہے اور اب اللہ کی دیکھے کرنی ہے کہ بچارے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں تو فوری طور پہ جو پہلی فواہ اڑھی ہے وہ یہ کہ پتہ ہیں یہ آئیس کا نشاہ لے رہے تھے اور گاڑی میں مردہ پائے گئے ہیں آئیس کا نشاہ زیادہ لے لی ہے پھر جب تحقیق کا دہرہ وسیع ہوا تفتیش شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ گیس کا جو خراج ہے امونیم گیس امونیم اور کاربن ڈائیکسائیڈ اس کا خراج جو ہے وہ آکسیجن کی کمی کا سبب بنا جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی آپ کو یاد ہوگئے کہ دو سال پہلے بھی مری میں ایک واقعہ بہت ہے جس میں ستر آدمی دنیا سے چلے گئے تھے انہوں نے بھی یہ کیا تھا کہ گاڑی کے ہیٹر چلائے ہوئے تھے اور چلتے ہی رہے اور اس میں وہ آکسیجن کی کمی ہو گئی جس کی وجہ سے ساتھ ستر اسی بندے خوت ہو گئے دنیا سے چلے گئے تو سب سے پہلے تو میں اس پروگرام کے ذریعے آپ کو یقع کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی گاڑی کا ایس ہی چلائیں یا ہیٹر چلائیں تو اسے دیاز زیادہ دیر تک نہ چلائیں آپ گاڑی کا شیشہ کھول لیں یا اس کی ویڈنس کھول لیں ورنہ پھر نقصان آتی ہیں اور وہ نقصان ایسے ہوتے ہیں پھر زندگی میں پورے نہیں ہوتے ہیں تو میرے عزیز حمود رہو میرے پیارے ساتھیوں آپ کے ہمارے لیے یہ علمہ فکریہ میں ہم کے مثلا ان کے ایک خالو سے میری بات ہوئی ہے شاہد صاحب ہم انہیں ڈاکٹر شاہد کہتے ہیں وہ فرانس پہ رہتے ہیں آئے ہوئے ہیں پاکستان میں تو میں نے وہ مجھے لے گئے اسے گار میں جہاں فوت کی ہوئی ہے تو میں بہت وہاں سہیٹ تھا کہ ایک ایسا باقیہ عید والے دن کے ساتھ آیا جس میں وہ نقصان کبھی بڑھا نہیں ہو سکتا ابھی تک ان نوجوانہ کو آج پہلے یکم جلائی ہے اور ان کی ڈیٹ بارڈی کے رکھا ہوئے وزیر آباد سردخانے میں تو وہاں کل ان کو دفنایا جائے گا صبح دس یارہ بجے کریے تو میرے ناظرین پیارے ناظرین یہ ایک ایسا لمح فکریہ ہے یا ایسا انسیڈنٹ ہے جس میں ساری فضا سو گواہ رہا ہے اور پاکستان سے لے کر پاکستان کے باہر تک اس کی گون پھیلی ہوئی ہے کہ یہ مسٹریوس ڈیٹ کیسے ہوئی ہے سوالی انسپیکچن مارک لگا ہوا ہے تو میں آپ سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اب ان جو نوجوان ہمارے پیارے بچے ان کے لئے دعائے رحمت فرمائیں آپ بھی دعائے رحمت فرمائیں کہ ان کو رحمتیں نازل ہوں اب جب یہ گاڑی جس گاڑی میں بیٹھ کے اتنی در بیٹھے رہے ہیں ہاں یہ میں بتا دوں یہ گاڑی میں بیٹھے ہیں تقریبا اراد کو ساڑھے دس بہے جا کے سیڈیو کیمروں سے دیکھا گیا ہے جس جگہ بھی گئے ہیں ساڑھے دس گیارہ بجے بیٹھے ہیں پھر اندر یہ بیٹھے ہیں باتیں کپے لگا رہے ہیں اس ہی انہوں نے چھوڑا ہوا ہے اب ان کا ایک بھائی ہے شازب یہ ایکچلی جو بچے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے والدے ہیں تین بھائی تین بھائیوں کی یہ پانچ ہی بیٹے ہیں ان کے باقی بیٹیاں ہیں تو چار بھائی دنیا سے چلے گئے ہیں اب یہ آخری بیٹا شازب شازب ان کو تلاش کر رہا تھا ان کے نمبر بھی ٹینٹ نہیں ہو رہے تھے شازب رات کو تقریباً ڈیڑھ بجے کے قریب تلاش کرتا کرتا اس گاڑی کا پتہ تھا گاڑی پہ پہنچا دیکھا اندر چاروں جو مردہ آلت میں تھے اوری طور پر اس جزارب کا آلکی صاحب آئے حالچر مچ گئی لیکن وہ تو پتہ نہیں فوت ہے کتنا دند ہو گیا کتنا ٹائم ہو گیا تھا تو یہ ایک مستریوس ڈیتھ ہے اس پہ وہ اب کمپنی بتائے گی کلٹس کہ اس نے جو یہ سسٹم رکھا ہوئے اس میں کیا کیا اندرستان آدمی ہیں جیسے کہ مومن یہ ایک عیس خراج ہے پہلے دو سال پہلے بھی ہم نے ساتھ ستر لوگوں کی جانے جاتی دیکھی ہیں آہ یہ چار نوجوان چلے گئے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا رہا اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ زیادہ دیر تک یہ نہ کریں یہ ہیٹر چلا کے کار کا یا اسی چلا کے اس میں بیٹھنا جائیں اور پریشانی بننا ہوگی کھڑکیاں کھولنے کار کی یا شیشہ کھولنے یا دروازہ تھوڑا بہت کھولنے یہ پرورہ مجھے بہت بھاری لگ رہا ہے میں جب وہاں گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے بڑی تعداد میں لوگ ان کے کارہ آئے ہوئے تھے جن میں مسلم لیگ نون کے سابق ایمپی ہے حاجی عبدال اور مغل صاحب تھے ڈاکٹر شاہ صاحب تھے اور صاحبی تھے جن میں شرحاد افضل صاحب ہیں جن میں ایک بہت اہم شخصی ہے تو وہ بھی اس کی وہاں کی ہے چیل صاحب خارہ چیل صاحب وہ بڑی دیکھوال کر رہے ہیں وہ بھی ان کی ہر اکھوشی گمی میں سٹی آو سنگز کے وہ صدر ہے شریک ہوتے ہیں تو وہاں سینکڑی کی تعداد میں لوگ تھے اور لازمی بات ہے جس گار میں یہ انسیڈنٹ ہو جائے تو لوگوں کی بڑی تعداد بھی رکھ کرتی ہے زارف سوز کے لیے دعائے مقبت لیے تو میرے عزیز ناظرین اس پہ میں پروگرام اختتام کرتا ہوں اس پروگرام کو ضرور دیکھئے گا اپنی رائے دیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا اہمین اثر ہو اور میں بتا دوں یہ ہے اُن نوجوانوں کی خوبصورت تصویر چارہ نوجوان یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت نوجوان ہیں موسیقی